بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں الیاس بنگش آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کوکنگ چینل الیاس بنگش دیسی فوڈ آج میں بنانے جا رہا ہوں تورکس چکن اوتمنٹک کباب ریسی پی ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی اور ذائقہ دار بن جاتا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کو ہم نمک کی اوپر بناتے ہیں کوئلہ اور آگ کی اوپر نہیں بناتے تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم سلات بنائیں گے کباب کے ساتھ سلات لازمی ہونا چاہیے پیاز اور کیری کے ساتھ ایک عدد ٹماتر کٹا ہوا ہم نے ڈال دیا ایک چمچ کالی میرچ کی پوڈر اور ہسپی ذائقہ نمک ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے اس کو ہم رکھیں گے ایک عدد ہم اس میں لیمن ڈالیں گے ایک عدد پیاز اور ایک عدد شملہ میرچ اس کو ہم بلینڈ کریں گے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد مینس ٹپ جو ہے کباب کو خراب کرنے میں وہ ہے اس کا پانی نکالنا اگر آپ اس کا پانی نکالے گے تو آپ کا کباب پرپکٹ بنے گا اگر آپ اس کا پانی نہیں نکالیں گے تو آپ کا کباب کبھی بھی نہیں بنے گا یہ کباب کا مینس ٹپ ہے آدھا کیلو چکن ہم نے لیا ہے اب ہم اس کا کیمہ بنائیں گے اور اب ہم اس کے ساتھ مل کر اس کو دوبارہ بلینڈ کریں گے چھے عدد لسن کے جویے ڈالیں گے تھوڑا سا ادرک ڈالیں گے تقریباً تین ٹیبل سپون ہری دنیا ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سوکہ دنیا کی پورڈر ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ گریلوی مسالہ حسبی زائی کا نمک اور تقریباً چھار چمچ اس میں ہم کوکنگ اوائل ڈالیں گے دیسی گی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے اب گلینڈ کرنا ہے گرینڈنگ کے بعد اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹہ رکھیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم اس سے کباب بنائیں گے کباب بنانے سے پہلے ہاتھوں پہ توڑا سا اوائل لگا کے کباب پیر بہت اچھی طریقے سے بن جاتا ہے ماشاءاللہ آپ بھی بنا سکتے ہو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہو جب بھی آپ بناوگے آپ خود بولوگے کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ٹیسٹ آیا ہے اس کا اب انگلیوں کے مدد سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو کھٹ لگانے ہے مکمل کباب کو آپ نے اسی طریقے سے تیار کرنا ہے جب ایک بار آپ اس کو کاؤ گے تو بار بار عزماؤ گے اور اس میں مین چیز جو ہے وہ ہے نمک نمک کی اوپر ہم اس کو بنائیں گے پریپن میں تقریبا ہم نے ایک کپ نمک ڈالا اور نمک میڈیم آگ کی اوپر گرم کر کے اس کی اوپر ہم نے ابھی کباب رکھا یہ تقریبا لیتا ہے بارہ منٹ چھ منٹ ایک سائٹ سے لیتے ہیں اور چھ منٹ دوسری سائٹ سے بارہ منٹ سے اوپر ٹائم اس کو ضرورتی نہیں ہے دینے کا چھ منٹ ہو چکے ہیں چھ منٹ کے بعد ہم اس کی اوپر ابھی کوکنگ اوائل لگائیں گے دونوں سائٹ سے ہم نے لگانا ہے اب دوسری سائٹ سے لگائیں گے سب دوستوں سے اپیلوے پلیز ہماری ویڈیو کو لازم دیکھ کرو اور ہمارے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ریسیپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو چکن اوٹمینٹک کباب ہمارا ریسیپی تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم سیخوں سے نکالنا ہے اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نرم اور جوسی بن چک ہے ہمارا چکن کباب ریسیپی ماشاءاللہ بہت ایزی ہے آپ ایک بار ضرور اس کا ٹرائی کریں آپ اسی طریقے سے آپ اس کا رول بھی بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست اب میں اس کو چک کروں گا بہت زبردست بہت اچھے کولیٹی کے اور بہت ذائقہ دار ہمارا کباب تیار ہو چکی ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو وزٹ کرو اور اس کے بعد اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو ہر نئی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو کہ تاکہ ہمارا ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کو بہت بہت شکریہ موسیقی